آگے سبق دیکھئے بھئے شرح کے اندر شکل رابع کے بارے میں ہم پڑ رہے تھے بھئے شکل رابع میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شکل رابع میں کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ دونوں مقدمیں موجبہ ہونے چاہیے ساتھ سغرہ کے کلیہ ہونے کے یا دونوں مقدمیں مختلف ہونے چاہیے کیفیت میں اور ان میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے دو امروں میں سے ایک امر ہونا چاہیے بھئے شکل رابع کے اندر یا تو دونوں مقدمیں یعنی سغرہ اور کبرا موجبہ ہوں اور ان میں سے سغرہ کلیہ ہو اور اگر وہ دونوں مختلف ہیں تو پھر اس صورت میں ان دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے تو ان دو امروں میں سے کوئی ایک امر ہونا ضروری ہے اور پھر اس شرط کی وجہ بھی انہوں نے شرعہ میں بتلائی تھی کہ یہ شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ شرط نہیں لگائیں گے تو پھر تین صورتیں بنتی ہیں کہ یا تو دونوں مقدمیں سالبہ ہوں یا دونوں موجبہ ہوں لیکن سغرہ جزیہ ہو یا دونوں کیفیت میں مختلف ہوں اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی کلیہ نہ ہو تینی صورتیں بنتی ہیں نا یہاں کتنی شرطیں تھیں دو دو میں سے ایک یا تو دونوں موجبہ ہوں لیکن اگر جب دونوں موجبہ ہوں تو اس وقت سغرہ کا کلیہ ہونا ضروری یا دونوں اگر کیفیت میں مختلف ہیں ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے تو پھر دونوں میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا ضروری ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پوری ہونی چاہیے پھر ہی شکل رابع نتیجہ دے گی اگر اس کے علاوہ صورت ہو یعنی دونوں مقدمیں سالبہ ہو جائیں یا دونوں موجبہ تو ہیں لیکن ان میں سے سغرہ کلیہ نہیں ہے بلکہ جزیہ ہے یعنی شرط پوری نہیں یا دونوں مختلف ہیں اور دونوں ہی جزیہ ہیں یعنی کلیہ ہونے کی شرط پوری نہیں تو یہ تینوں صورتوں کے اندر پھر نتیجہ جو ہے وہ مختلف ہوگا ایک جیسی صورت میں نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا آنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صورت بناتے ہیں تو وہاں کبھی حق ایجاب ہوتا ہے اور وہی صورت ہم دوسرے مادے کے اندر بناتے ہیں تو وہاں حق سلب ہوتا ہے تو ایک صورت میں تو ایک قسم کا نتیجہ آ سکتا ہے اگر مجیب آئے گا تو ہر جگہ مجیب آئے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک جیسی صورت ہے کبھی حق ایجاب ہے اور کبھی حق سلب ہے تو نتیجہ تو ایک جیسا آئے گا لہذا معلوم ہوا تمام صورتوں میں نتیجہ صادق نہیں ہوگا اور تمام صورتوں میں نتیجہ کا صادق نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ صورت منتج نہیں یہ نتیجہ دینے والی نہیں کیونکہ منطقی قوانین کلی ہوتے ہیں وہ تمام صورتوں میں نتیجہ دیتے ہیں اگر کلی نہیں تو اس کو پھر منطقی قانون بنایا ہی نہیں جاتا اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شکل رابع کی آٹھ ضربیں ہیں نتیجہ دینے والی اور پھر وہ آٹھ ضربیں میں نے آپ کو لکھوائی تھی اور ان کی مثالیں بھی قیاس بنا کر لکھوا دی تھی نتیجوں کے ساتھ اور شرعہ کے اندر بھی انہوں نے وہ آٹھ ضربیں ذکر کی شکل رابع کی جو نتیجہ دینے والی ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی کہا کہ ان آٹھ ضربوں کو یاد رکھنا کیونکہ آگے جو ضابطہ ذکر ہونے والا ہے وہاں آپ کو یہ نفع دیں گی یہ ضربیں جو ہم نے آپ کو لکھوا دیں ساری اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شکل رابع کے اس بات کے لیے پانچ قسم کی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک دلیلِ خلف ہے اور ایک جو ہے وہ عاکسِ ترتیب اور پھر عاکسِ نتیجہ ہے تیسری دلیل ہے عاکسِ مقدمتین چوتھی دلیل ہے عاکسِ صغرہ کے ذریعے شکلِ ثانی بنا لینا اور چوتھی دلیل ہے عاکسِ کبرہ کے ذریعے شکلِ ثالث بنا لینا اور پھر نتیجہ نکال کر اپنا دعویٰ ثابت کرنا ان میں سے پہلی دلیل جو تھی دلیلِ خلف وہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں لکھوا دی تھی اب باقی چار دلیلیں ہیں وہ بھی لکھ لیجئے بھئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شرع حل کرتے رہیں گے ایک ایک دلیل آپ کو میں لکھوا دوں گا آسان لفظوں میں اور پھر کتاب میں سے بھی حل کر لیں گے انشاءاللہ عبارت حل ہوتی چلی جائے گی بھئی آگے لکھئے بھئی شکل رابع کے انتاج کے دلائل ہم لکھ رہے تھے پہلی دلیل دلیلِ خلف آپ نے لکھ لی تھی بھئی آگے لکھئے نمبر دو بھئی دوسری دلیل دوسری دلیل عکسِ ترتیب پھر عکسِ نتیجہ عکسِ ترتیب پھر عکسِ نتیجہ اور آگے دو نقطے لگائیے یہ عنوان ہے بھئی یہ دلیل کا نام ہے بھئی عکسِ ترتیب اور پھر عکسِ نتیجہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے بھئی کہ عکسِ ترتیب کی جائے یعنی صغرہ کو کبرہ بنا دیں اور کبرہ کو صغرہ پھر یہ شکلِ اول بن جائے گی پھر اس کا نتیجہ نکالیں گے پھر جو نتیجہ آئے گا اس کا عکس نکالیں گے اور اس طرح اپنے دعوے کو ثابت کریں گے لکھئے آگے اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ شکلِ رابع کے صغرہ کو کبرہ کہ شکلِ رابع کے صغرہ کو کبرہ اور کبرہ کو صغرہ بنا کر اور کبرہ کو صغرہ بنا کر شکلِ اول ترتیب دیں شکلِ اول ترتیب دیں پھر اس کا نتیجہ نکال کر پھر اس کا نتیجہ نکال کر نتیجہ کا عکس بنائیں پھر اس کا نتیجہ نکال کر نتیجہ کا عکس بنائیں یہ عکس بیعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہوگا نتیجہ مطلوبہ ہوگا نتیجہ مطلوبہ ہوگا لکھ لیا پھر سن لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ شکلِ رابع کے صغرہ کو کبرہ اور کبرہ کو صغرہ بنا کر شکلِ اول ترتیب دیں پھر اس کا نتیجہ نکال کر نتیجہ کا عکس بنائیں یہ عکس بیعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہوگا آگے لکھئے الگ سطر یہ دلیل صرف یہ دلیل صرف ضربِ اول و ثانی ضربِ اول و ثانی و ثالث یہ دلیل صرف ضربِ اول و ثانی و ثالث میں جاری ہوتی ہے میں جاری ہوتی ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے یہ دلیل صرف ضربِ اول ضربِ ثانی و ثالث اور ضربِ ثالث میں جاری ہوتی ہے کیونکہ عکسِ ترتیب کے بعد کیونکہ عکسِ ترتیب کے بعد شکلِ اول بنانے کے لیے شکلِ اول بنانے کے لیے ایجابِ سغرہ ایجابِ سغرہ وَقُلِّيَّتِ كُبْرَا چاہیے وَقُلِّيَّتِ كُبْرَا تاکہ وہ عکسِ ترتیب کے بعد شکلِ اول کا سغرہ بن سکے شکلِ اول کا سغرہ بن سکے لکھ لیا دوبارہ سنیں تاکہ وہ عکسِ ترتیب کے بعد شکلِ اول کا سغرہ بن سکے اور نیز اس زرب کا سغرہ اور نیز اس زرب کا سغرہ کُلِّيَّةِ ہونا چاہیے کُلِّيَّةِ ہونا چاہیے تاکہ وہ عکسِ ترتیب کے بعد تاکہ وہ عکسِ ترتیب کے بعد شکلِ اول کا کُبْرَا بن سکے شکلِ اول کا کُبْرَا بن سکے اور نیز حاصل ہونے والا نتیجہ اور نیز حاصل ہونے والا نتیجہ قابلِ انعکاس ہونا چاہیے قابلِ انعکاس ہونا چاہیے اور یہ تینوں شرطیں اور یہ تینوں شرطیں صرف ضربِ اول صرف ضربِ اول ضربِ ثانی ضربِ ثانی اور ضربِ سالس میں پوری ہوتی ہیں اور ضربِ سالس میں پوری ہوتی ہیں نیز ضربِ سامن میں بھی سامن آٹھویں ضرب سا ہے علف میم نون نیز ضربِ سامن میں بھی نیز ضربِ سامن میں بھی بشرتے کے اس کے نتیجہ بشرتے کے اس کے نتیجہ سالبہ جزیہ کا عکس آسکے سالبہ جزیہ کا عکس آسکے یعنی اگر وہ خاصتین میں سے ہو یعنی اگر وہ خاصتین میں سے ہو یعنی مشروطہ خاصہ یا عرفیہ خاصہ یعنی مشروطہ خاصہ یا عرفیہ خاصہ یعنی مشروطہ خاصہ یا عرفیہ خاصہ جبکہ باقی ضربوں میں جبکہ باقی ضربوں میں یہ تین شرطیں پوری نہیں جبکہ باقی ضربوں میں یہ تین شرطیں پوری نہیں توجہ ہے دیکھئے سمجھ لو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے عکس ترتیب دے کر شکل اول بنانی ہے اور پھر شکل اول کا نتیجہ نکالنا ہے اور پھر نتیجہ کا عکس نکالیں گے تو وہ مطلوبہ نتیجہ ہوگا تو لہٰذا جب ہم نے عکس ترتیب کر کے شکل اول بنانی ہے تو شکل اول کی شرطیں پوری ہونی چاہیے اور شکل اول کی کیا شرط ہے ایجاب سغرہ اور کلیت قبرا لہٰذا ہم نے عکس ترتیب کرنی ہے تو قبرا کیا بنے گا سغرہ اور سغرہ کیا بنے گا قبرا تو جو قبرا آپ سغرہ بنانا چاہتے ہیں وہ مجبہ ہونا چاہیے کیونکہ ایجاب سغرہ ضروری ہے شکل اول میں نیز سغرہ کو آپ نے کیا بنانا ہے قبرا اور قبرا کیلئے قلیہ ہونا ضروری ہے تو لہٰذا یہ شرطوں پہلی شکل کی شرطیں بھی پوری ہونی چاہیے آپ نے لہٰذا رکھنا ہے عکس ترتیب کے بعد جو سغرہ ہے وہ مجبہ ہو اور جو قبرا ہے وہ قلیہ ہو اور نیز جو یہ نتیجہ ہے گا اس کا ہم نے عکس بھی نکالنا ہے لہٰذا نتیجہ جو ہے سالبہ جوزیہ نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے سالبہ جوزیہ کا عکس نہیں آتا ہاں اگر سالبہ جوزیہ ہے تو پھر ایک صورت میں اس کا بھی عکس آ سکتا ہے اگر وہ خاصتین میں سے ہو کیونکہ آپ نے پڑا ہے آپ نے پڑا ہے سالبہ جوزیہ کا عکس نہیں آتا سالبہ جوزیہ کا عکس اللہ یہ کہ وہ کس میں سے ہو خاصتین میں سے ہو پھر اس کا عکس آ جاتا ہے لہذا یہاں پر بھی ہمیں نتیجے کا عکس بھی آخر میں چاہیے تو اگر وہ نتیجہ سالبہ جوزی آئے پھر تو اس کا عکس نہیں آسکے گا لیکن ہاں ایک صورت ہے اگر وہ سالبہ جوزیہ کس میں سے ہو خاصتین میں سے پھر عکس آسکے گا اور وہ صرف ضرب سامن میں ہو سکتا ہے ضرب سامن جو ہے آٹھمی ضرب اس میں باقی بھی شرطیں پوری ہیں اور صرف آخر میں نتیجہ سالبہ جوزیہ آتا ہے تو وہ نتیجہ کا عکس نہیں آسکتا لیکن اگر وہ نتیجہ کس میں سے ہو خاصتین میں سے ہو تو پھر اس کا عکس آسکے گا پھر آٹھمی ضرب میں بھی یہ دلیل یہ عکس ترتیب اور عکس نتیجہ والی جاری ہو سکے گی بات سمجھ میں آگئی آگے لکھئے بھئی اب ہم قیاس کی صورت بھی بنا لیتے ہیں لکھئے اصل قیاس اور دو نقطے لگائیے اصل قیاس اور دو نقطے لگائیے دیکھو مکرر کونسا جوز ہے انسان اور وہ صغرہ کا موضوع ہے اور قبرہ کا محمول ہے دیکھو یہ شکل رابع ہے اور دونوں مقدمیں موجبہ کلیہ ہیں یہ پہلی ضرب ہے شکل رابع کی آٹھ ضربیں میں نے لکھوائی تھی پہلی ضرب کیا تھی صغرہ بھی موجبہ کلیہ قبرہ بھی موجبہ کلیہ تو یہ پہلی ضرب ہے جی اب نتیجہ نکالیے بھئی مکرر جوز کو ختم کریں صغرہ سے موضوع لیں قبرہ سے محمول لیں اور نتیجہ نتیجہ شکل رابع کا نتیجہ کیا آتا تھا دو صورتوں میں موجبہ جوزیہ ایک صورت میں سالبہ کلیہ اور باقی تمام صورتوں میں سالبہ جوزیہ دو صورتوں میں موجبہ کلیہ ایک صورت میں سالبہ کلیہ اور پانچ صورتوں میں سالبہ جوزیہ آتا تھا جی اب بنائیے بھئی کیا نتیجہ آئے گا موجبہ جوزیہ آئے گا بنایے مجیبہ جوزیہ موضوع کہاں سے لیں گے سغرہ سے محمول کہاں سے لیں گے کبرہ سے لیجئے حد مکرر جو اس کو ختم کر دیں شابش نتیجہ کیا آیا لکھئے بھئی فَبَعْزُ الْحَيَوَانِ نَاتِقُن فَبَعْزُ الْحَيَوَانِ نَاتِقُن یہ نتیجہ آگیا فَبَعْزُ الْحَيَوَانِ نَاتِقُن اس کے آگے لکھئے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے آگے لکھئے عکس ترتیب سے شکل اول عکس ترتیب سے شکل اول اور دو نقطے لگائیے عکس ترتیب سے شکل اول اور دو نقطے لگائیے اب بھئی سغرہ کو کبرہ بناو کبرہ کو سغرہ بناو بھئی اوپر جو قیاس تھا اسی کو الٹ دیں کلو ناتقین انسان وکلو انسان حیوان وکلو انسان حیوان لکھ لیا دیکھو وہی اصل قیاس میں جو سغرہ تھا اس کو ہم نے کبرہ بنا دیا اور جو کبرہ تھا اس کو سغرہ بنا دیا اور جوز مکرر کیا ہے انسان اور وہ سغرہ میں محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ یہ شکل اول بن گئی اور شکل اول کی شرطیں بھی پوری سغرہ موجبہ ہے اور کبرہ کلیہ ہے بھئی نتیجہ نکالیے بھئی نتیجہ نکالیے جوز مکرر کو ختم کیجئے شکل اول ہے دونوں موجبہ ہیں نتیجہ موجبائے گا دونوں کلیہ ہیں نتیجہ کلیہ آئے گا بھئی ہاں شابر لکھئے بھئی نتیجہ فَكُلُّ نَاتِقِنْ حَيَوَانٌ فَكُلُّ نَاتِقِنْ حَيَوَانٌ نیچے لکھئے عکسِ نتیجہ اور دو نقطے لگائیے عکسِ نتیجہ اور دو نقطے لگائیے اب ہم نے اس نتیجے کا عکس تیار کرنا ہے جی نتیجہ کیا آیا موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ بنائیے موجبہ جزیہ موضوع محمول کی جگہ بدلیں شابر عکسِ نتیجہ آگیا لکھئے بھئی بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاتِقُنْ بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاتِقُنْ آگے لکھئے اور یہ بِعَيْنِ ہی نتیجہِ مطلوبہ ہے لکھئے بھئی اور یہ بِعَيْنِ ہی نتیجہِ مطلوبہ ہے اور یہ بِعَيْنِ ہی نتیجہِ مطلوبہ ہے عکسِ نتیجہ کیا آیا بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاتِقُنْ اور ہم نے کس کو ثابت کرنا تھا کہ یہ درست ہے وہ جو اصلِ قیاس کا نتیجہ آیا تھا وہ بھی کیا تھا بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاتِقُنْ دیکھا یہ وہی مطلوبہ نتیجہ آگیا اب آئیے ذرا کتاب پر بھئی یہی کتاب میں بھی دیکھ لیں قَوْلُهُ اَوْ بِعَكْسِ تَرْتِيبِ مَاتِن کا قَوْلْ اَوْ بِعَكْسِ تَرْتِيبِ وَدَالِكَ اِنَّمَا يَجْرِي حَيْسُ يَقُونُ الْكُبْرَا مُجِبَتًا کہتے ہیں یہ دلیل جو ہے یعنی عکسِ ترتیب اور عکسِ نتیجہ ولی دلیل اِنَّمَا يَجْرِي یہ وہیں جاری ہوگی حَيْسُ يَقُونُ الْكُبْرَا مُجِبَتًا وَالصُغْرَا کُلِّيَّةً جہاں کُبْرَا مُجِبَةً ہو اور صُغْرَا کُلِّيَّةً ہو وَالنتیجہ تُمَعَ ذَلِكَ قَابِلَةً لِلِنْعِكَاسِ اور نتیجہ اس کے ساتھ ساتھ انعکاس کے قابل ہو کُبْرَا مُجِبَةً ہو تاکہ وہ شکل اول کا صُغْرَا بَن سکے اور صُغْرَا کُلِّيَّةً ہو تاکہ وہ شکل اول کا کُبْرَا بَن سکے وَالنتیجہ تُمَعَ ذَلِكَ قَابِلَةً لِلِنْعِكَاسِ اور نتیجہ اس کے ساتھ ساتھ انعکاس کے قابل ہو کیونکہ ہم نے نتیجہ کا عکس نکالنا ہے كَمَا فِي الْاولِ وَالثَانِي وَالثَالِسِ جیسے کہ ضرب اول میں بھی ہے ضرب سانی میں بھی ہے اور ضرب سالس شکل رابع پڑھ رہے ہیں نا تو یہ ضربیں ذکر ہو رہی ہیں اول سانی اور سالس وَالثَامِنِ اَعْذَنِ اور ضرب سامن میں بھی یہ دلیل جاری ہوگی اِنِنْ عَقَسَتِسْ سَالِبَةُ الْجُزْئِيَتُ اگر منعکس ہوتا ہو سالبہ جُزِیہ اس کا جو نتیجہ سالبہ جُزِیہ ہے اگر وہ منعکس ہوتا ہو جیسے جب یہ خاصتین میں سے کوئی ایک ہو یعنی یہ عرفیہ خاصہ ہو یا مشروطہ خاصہ ہو تو پھر اس کا عکس آ سکتا ہے دون البواقی باقی ضربوں میں نہیں باقی ضربوں میں یہ دلیل جاری نہیں ہوگی کیونکہ وہاں یا تو کبرہ مجیبہ نہیں ہوگا یا صغرہ کلیہ نہیں ہوگا یا نتیجہ قابل انعکاس نہیں ہوگا تینوں شرطیں پوری نہیں ہوں گی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آگے لکھئے بھئی اگلی دلیل جو ہے وہ ہے عکسِ مقدمتین بھئی نمبر تین یہ شکل رابع کے انتاج کی تیسری دلیل ہے نمبر تین بھئی اس کو پہلے سمجھ لو عکسِ مقدمتین کا طریقہ یہ ہے بھئی سغرہ کا بھی عکس نکال لیں اور کبرہ کا بھی عکس نکال لیں اور شکلِ اول ترتیب دیں آپ دیکھیں گے جو نتیجہ ہے گا بعینی ہی وہی مطلوبہ نتیجہ ہوگا جو شکلِ رابع سے بنا تھا لکھ لیجئے بھئی لکھئے بھئی نمبر تین نمبر تین عکسِ مقدمتین عکسِ مقدمتین اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سغرہ و کبرہ دونوں کا عکس بنا کر کہ سغرہ و کبرہ دونوں کا عکس بنا کر شکلِ اول ترتیب دیں شکلِ اول ترتیب دیں اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ بِعَینِ ہی نتیجہِ مطلوبہ ہوگا بِعَینِ ہی نتیجہِ مطلوبہ ہوگا لکھ لیا کیا لکھا اس کا نتیجہ بِعَینِ ہی نتیجہِ مطلوبہ ہوگا آگے الگ سطر میں لکھئے یہ دلیل صرف یہ دلیل صرف ضربِ رابع ضربِ خامس میں جاری ہوتی ہے ضربِ رابع اور ضربِ خامس میں جاری ہوتی ہے کیونکہ صرف یہی دو ضربیں ہیں کیونکہ صرف یہی دو ضربیں ہیں جس میں عکس بنانے سے جس میں عکس بنانے سے شکلِ اول کی دونوں شرطیں شکلِ اول کی دونوں شرطیں یعنی ایجابِ صغرہ یعنی ایجابِ صغرہ وَقُلِّيَّتِ قُبْرَى وَقُلِّيَّتِ قُبْرَى پوری ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں آگے لکھئے الگ سطر اصلِ قیاس اصلِ قیاس آگے بریکٹ میں لکھ دیں شکلِ رابع ضربِ رابع شکلِ رابع ضربِ رابع ان کے گیت بریکٹ ہو بین القوسین لکھیں شکلِ رابع ضربِ رابع اس سے پتا چلے گا کہ یہ قیاس کس شکل میں کر رہے ہیں ہم رابع میں اور شکلِ رابع کی کونسی ضرب ہے ضربِ رابع ہے آگے دو نقطے لگائیے قُلُّ انسانِن حیوانُن قُلُّ انسانِن حیوانُن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَرَسِ بِإِنسَانِن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَرَسِ بِإِنسَانِن نتیجہ نکالیے بھئی دیکھئے جوزے مقرر کیا ہے انسان صغرہ میں کہاں ہے موضوع کی جگہ اور قبرہ میں کہاں ہے محمول کی جگہ یہ شکلِ رابع ہے تو موضوع لیں صغرہ سے اور محمول لیں قبرہ سے اور جوزے مقرر کو ختم کریں اور ان میں سے ایک سالبہ ہے نتیجہ سالبہ آئے گا آپ نے پڑھا ہے کہ ضربِ رابع سے سامین تک سب کا نتیجہ سالبہ جوزی آتا ہے تو بنایئے سالبہ جوزیہ بھئی شابش لکھئے بھئی فَبَعْزُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ فَبَعْزُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ آگے لکھئے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے توجہ ہے ادھر دیکھئے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ درست تو یہ عاق سے مقدماتین کر رہے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں سغرہ کا بھی عکس اور کبرہ کا بھی عکس لہٰذا نیچے لکھئے عکس سغرہ عکس سغرہ اور دو نقطے لگائیے دو نقطے لگائیے سغرہ کا عکس بنائیے سغرہ کیا ہے کل انسان حیوان موجبہ کلیہ ہے موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ بنائیے بھئی موضوع محمول کی جگہ بدلیں اور جزیہ بنا دیجئے شابش لکھئے بھئی بعض الحیوان انسان بعض الحیوان انسان یہ بن گیا عکس سغرہ نیچے لکھئے بھئی عکس کبرہ عکس کبرہ دو نقطے لگائیے جی کبرہ کیا ہے لا شئیع من الفرس بی انسان سالبہ کلیہ ہے سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ لہذا موضوع محمول کی جگہ بدل دیں باقی اسی طرح رہے گا کیا بن گیا شابش بھئی لکھئے بھئی عکس کبرہ کے آگے دو نقطے لگائیے اور لکھئے لا شئیع من الانسان بی فرس نیچے لکھئے بھئی شکل اول از عکس مقدمتین شکل اول از عکس مقدمتین اور آگے دو نقطے لگائیے شکل اول از عکس مقدمتین اور آگے دو نقطے لگائیے بھئی یہ دو عکس آپ کے پاس آگئے یہ عکس سغرہ بھی ہے عکس کبرہ بھی ہے ایک کو سغرہ بنا لو ایک کو کبرہ لیکن شکل اول بنا رہے ہو سغرہ مجیبہ ہونا چاہیے اور کبرہ کلیہ ہونا چاہیے بنائیے بھئی کس کو سغرہ بنا دیں بعض الحیوانی انسان یہ مجیبہ ہے اس کو سغرہ بنا دو اور لا شئیع من الانسان بی فرس یہ کلیہ ہے اس کو کبرہ بنا دو لکھئے بھئی بعض الحیوانی انسان بعض الحیوان انسان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِفَرَسٍ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِفَرَسٍ یہ شکل اول بن گئی جوز مقرر کونسا ہے انسان وہ ختم کیجئے دونوں کلیاں ہیں یا کوئی جوزیاں بھی ہے ایک جوزیاں ہے نتیجہ جوزیاں آئے گا کوئی سالبہ بھی ہے ان میں کے نہیں سالبہ تو نتیجہ سالبہ جوزیاں نکالیے بھئی شاہ باش لکھئے بھئی فَبَعْزُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ فَبَعْزُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ آگے لکھئے اور یہ بھی عینی ہی نتیجہ مطلوبہ ہے اور یہ بھی عینی ہی نتیجہ مطلوبہ ہے کیا یہ نتیجہ بازُ الْحَيوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ اور وہ جو نتیجہ مطلوبہ تھا وہ بھی کیا تھا دیکھیں ذرا اصلِ قیاس کا نتیجہ بازُ الْحَيوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ دیکھو بلکل ایک جیسا نتیجہ ہے اب آئیے کتاب پر دیکھ لیجئے قَوْلُهُ اَوْ بِعَكْسِ الْمُقَدِّمَتَئِنِ فَيَرْجُعُ الْشَكْلِ الْاَوَّلِ تو پھر یہ لوٹے گا شکلِ اول کی طرف یعنی دونوں مقدموں کا عکس کر لیں گے تو یہ کس کی طرف لوٹے گا شکلِ اول یعنی وہ بنا لیں گے وَلَا يَجْرِ إِلَّا حَيْسُ يَكُونُ وہ شکلِ اول کے قُبْرَا کے بر عکس ہے دونوں کا جب عکس نکالیں گے تو یہ کس جیسا بن جائے گا شکلِ اول جیسا لیکن شکلِ اول کی شرطیں بھی پوری ہونی چاہیے اجابِ صغرہ اور قُلیتِ قُبْرَا تو یہ دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے پھر ہی شکلِ اول بنے گی اور یہ شرطیں صرف ضربِ رابع اور خامس میں پوری ہیں اور کسی میں نہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجْرِ إِلَّا حَيْسُ يَكُونُ الصُغْرَ مُجِبَةً وَالْقُبْرَ صَالِبَةً قُلِّيَةً اور یہ دلیل جاری نہیں ہوتی مگر اس جگہ جہاں پر صغرہ موجبہ ہو اور قُبْرَ صَالِبَةً قُلِّيَةً ہو لِنْعَكِسَ إِلَى الْقُلِّيَةِ تاکہ یہ قُبْرَ جو ہے یہ مُنعَكِس ہو کس کی طرف صالِبہ قُلِّيَة کی طرف کیونکہ صالِبہ قُلِّيَة کا ایک صالبہ قُلِّيَة آتا ہے کَمَا فِي الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ جیسے ضرب رابع اور خامس میں ہے لَا غَيْرُ ان کے علاوہ میں نہیں ہے لَا غَيْرُ یہ مبنی على الزم ہے غیر ہمیشہ مضافلے چاہتا ہے غیر کے معنی ہے علاوہ بھئی کس کے علاوہ زید کے علاوہ بکر کے علاوہ خالد کے علاوہ آگے مضافلے چاہیے غیر زیدن غیر بکرن وغیرہ لیکن کبھی اس کے مضافلے کو حضف کر لیتے ہیں اور پھر جیسے بَعْدُ اور قَبْلُ کا مضافلے حضف کر لیتے تھے اور پھر اس کے عوض کیا کرتے تھے ان کو مبنی بناتے تھے تو یہاں یہ بھی مبنی بن جاتا ہے تو یہ صرف ضرب رابع اور خامس میں یہ دلیل جاری ہوتی ہے لَا غَيْرُ ان کے علاوہ میں نہیں آگے آگئی اگلی دلیل لکھئے بھئی کافی میں نمبر چار بھئی چار نمبر دلیل عکسِ صغرہ کے ذریعے شکلِ ثانی یہ اوپر عنوان دے دیں عکسِ صغرہ کے ذریعے شکلِ ثانی عکسِ صغرہ کے ذریعے شکلِ ثانی اب دو نقطے آگے لگائیے یعنی صغرہ کا عکس بنا کر یعنی صغرہ کا عکس بنا کر شکلِ ثانی ترتیب دیں شکلِ ثانی ترتیب دیں اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ بِعَيْنِهِ نَتِيجَے مَطْلُوبَا ہُگا اس کا نتیجہ بِعَيْنِهِ نَتِيجَے مَطْلُوبَا ہُگا بھئے ادھر دیکھئے سمجھ لو پہلے اس کو شکلِ رابع جو ہے اس کی مناسبت شکلِ اول کے ساتھ نہ صغرہ میں ہے اور نہ گبرہ میں تو جب ہم صغرہ کو الٹ دیں گے تو صغرہ کی مناسبت آ جائے گی شکلِ اول کے سغرہ کے ساتھ تو یہ شکلِ ثانی بن گئی کیونکہ شکلِ ثانی میں بھی صرف صغرہ کی مناسبت ہوتی ہے شکلِ اول کے ساتھ پھر ہم نتیجہ نکالیں گے تو دیکھئے گا بِعَيْنِهِ وہی مطلوبہ نتیجہ آ جائے گا آگے لکھئے بھئی الگ سطر یہ دلیل یہ دلیل صرف ضربِ سالس صرف ضربِ سالس ضربِ رابع ضربِ رابع اور ضربِ خامس میں جاری ہوتی ہے اور ضربِ خامس میں جاری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے عکسِ صغرہ کے بعد کیونکہ ہم نے عکسِ صغرہ کے بعد شکلِ ثانی کو ترتیب دینا ہے شکلِ ثانی کو ترتیب دینا ہے لہٰذا اولاً تو ضروری ہے لہٰذا اولاً تو ضروری ہے کہ صغرہ قابلِ انعکاس ہو کہ صغرہ قابلِ انعکاس ہو نیز عکس کے بعد نیز عکس کے بعد شکلِ ثانی کی شرائط شکلِ ثانی کی شرائط یعنی اختلافِ مقدمتین فی القیف یعنی اختلافِ مقدمتین فی القیف لکھ لیا یعنی اختلافِ مقدمتین فی القیف وَقُلِّيَّتِ كُبْرَا بھی پائی جائیں وَقُلِّيَّتِ كُبْرَا بھی پائی جائیں اور یہ شرطیں اور یہ شرطیں باقی ضربوں میں موجود نہیں باقی ضربوں میں موجود نہیں البتہ ضربِ سادس کا سغرہ البتہ ضربِ سادس کا سغرہ جو سالبہ جزیہ ہے جو سالبہ جزیہ ہے اگر قابلِ انعکاس ہو یعنی خاصتان میں سے ہو یعنی خاصتان میں سے ہو تو اس میں بھی یہ دلیل جاری ہوگی لکھ لیا؟ انہوں مقدمِ مختلف ہوں کیفیت میں یعنی ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ وَالْكُبْرَا كُلِّيَّةً اور جہاں کُبْرَا كُلِّيَّةً ہو وَالصُغْرَا قَابِلَةً لِلْانْعِكَاسِ اور صُغْرَا جو ہے وہ قابلِ انعکاس ہو کما فِ السالسِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ جیسا کہ ضربِ سالس رابع اور خامس میں ہے بھئی وَالصَادِسِ اَعْذَنْ اور ضربِ سالس میں بھی اِنِنْ عَاقَسَتِ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَةُ اگر مناقس ہوتا ہو وہ صالبہ جزیا یعنی وہ کس میں سے ہو خاصتان میں سے ہو لا غیرو ان کے علاوہ باقی ضربوں میں یہ دلیل جاری نہیں ہوتی آگے لکھئے بھئی اگلی دلیل لکھ لیجئے نمبر پانچ آخری دلیل ہے شکل رابع کی عَقْسِ قُبْرَةَ کے ذریعے شکل سالس لکھئے بھئی عَقْسِ قُبْرَةَ کے ذریعے شکل سالس دو نقطے لگائیے دو نقطے لگائیے بھئی عنوان ہے یعنی قُبْرَةَ کا عَقْس بنا کر یعنی قُبْرَةَ کا عَقْس بنا کر شکل سالس ترتیب دیں شکل سالس ترتیب دیں اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ بِعَئِنِ ہی نتیجہِ مطلوبہ ہوگا بِعَئِنِ ہی نتیجہِ مطلوبہ ہوگا اچھا بھئی بات سمجھ لیں عَقْسِ قُبْرَةَ شکل رابع کی مناسبت نہیں ہے شکل اول کے ساتھ نہ صغرہ میں نہ قُبْرَةَ میں جب قُبْرَةَ کا عَقْس کریں گے تو یہ قُبْرَةَ شکل اول کے قُبْرَةَ جیسا ہو جائے گا تو اب مناسبت آ جائے گی اور یہ شکل سالس بن جائے گی کیونکہ شکل سالس کی بھی مناسبت ہے شکل اول کے ساتھ کس چیز میں قُبْرَةَ میں پھر اس کے لئے جب نتیجہ نکالیں گے تو بے عینی ہی وہی مطلوبہ نتیجہ ہوگا آگے لکھئے بھئی الگ سطر میں یہ دلیل صرف ضرب اول یہ دلیل صرف ضرب اول ضرب سانی ضرب سانی ضرب رابع ضرب رابع اور ضرب خامس میں جاری ہوتی ہے اور ضرب خامس میں جاری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے عکسِ قُبْرَةَ کے بعد کیونکہ ہم نے عکسِ قُبْرَةَ کے بعد شکل سالس ترتیب دینی ہے شکل سالس ترتیب دینی ہے لہٰذا اولاً تو ضروری ہے لہٰذا اولاً تو ضروری ہے کہ قُبْرَةَ قَابِلِ انعکاس ہو کہ قُبْرَةَ قَابِلِ انعکاس ہو نیز عکس کے بعد نیز عکس کے بعد شکل سالس کی شرائط شکل سالس کی شرائط یعنی ایجابِ صغرہ یعنی ایجابِ صغرہ اور قُلِّیتِ اِحْدَلْ مُقَدِّمَتَيْن اور قُلِّیتِ اِحْدَلْ مُقَدِّمَتَيْن اور قُلِّیتِ اِحْدَلْ مُقَدِّمَتَيْن بھی موجود ہوں بھی موجود ہوں اور یہ شرطیں باقی ضربوں میں اور یہ شرطیں باقی ضربوں میں موجود نہیں موجود نہیں البتہ ضرب سابع کا البتہ ضرب سابع کا یعنی ساتویں ضرب ضرب سابع کا کبرا کا کبرا جو سالبہ جزیہ ہے جو سالبہ جزیہ ہے اگر قابلِ انعکاس ہو اگر قابلِ انعکاس ہو یعنی خاصتان میں سے ہو یعنی خاصتان میں سے ہو تو اس ضرب سابع میں بھی تو اس ضرب سابع میں بھی یہ دلیل جاری ہوگی یہ دلیل جاری ہوگی لکھ لیا؟ جی اب آئیے کتاب پر دیکھئے دیکھئے کتاب پر قَوْلُهُ بِعَقْسِ الْكُبْرَىٰ وَلَا يَجْرِي إِلَّا حَيْسُ يَكُونُ السُغْرَىٰ لِلِ الْإِنْعِقَاسِ اور قُبْرَىٰ جو ہے قابلِ انعکاس ہو وَيَكُونُ السُغْرَىٰ اَوْ عَكْسُ الْكُبْرَىٰ قُلِّيَّةً اور صُغْرَىٰ یا عکسِ قُبْرَىٰ جو ہیں وہ قُلِّیہ ہوں کیونکہ شکلِ سالس بنانی ہے تو احدى المقدمتین کا قُلِّیہ ہونا ضروری ہے وَهَادَ الْأَخِيرُ لَازِمٌ لِلْأَوَّلَيْنِ فِي هَادَ الشَّكْلِ اور یہ آخری دلیل جو ہے یعنی عکسِ قُبْرَىٰ والی جو ابھی ذکر ہو رہی ہے یہ آخری دلیل لَازِمٌ لِلْأَوَّلَيْنِ یہ پہلی دو ضربوں کے ساتھ لازم ہے اولین سے کیا مراد ہیں ضربیں پہلی دو ضربیں جو ہیں شکلِ رابع کی ان کے ساتھ یہ آخری دلیل لازم ہے فِي هَادَ الشَّكْلِ اس شکلِ رابع میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شکلِ رابع کی آٹھ ضربیں ہیں ان آٹھ ضربوں میں سے جو پہلی دو ہیں ان کے ساتھ یہ عکسِ قُبْرَىٰ والی دلیل لازم ہے یعنی یہ ان میں ہر مادے کے اندر جاری ہوگی ہر مادے کے اندر جاری ہوگی تو اول دو میں یہ لازم ہے کیونکہ عکسِ قُبْرَىٰ کے بعد ہم نے کونسی شکل بنانی ہے شکلِ سالس بنانی ہے اور ان پہلی دو میں شکلِ سالس کی شرطیں پوری ہو جاتی ہیں جبکہ باقیوں کے اندر باقیوں کے اندر ہمیشہ وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں بعض میں وہ آگے ذکر کرنے لگیں کچھ اور کو بھی ان میں بعض اوقات جاری ہوں گی اور بعض اوقات جاری نہیں ہوں گی تو کہتے ہیں وَحَادَ الْأَخِيرُ لَازِمٌ لِلْأَوَّلَيْنِ اور یہ آخری دلیل یعنی عکسِ قُبْرَىٰ والی یہ لازم ہے لِلْأَوَّلَيْنِ پہلی دو ضربوں کے لیے فِي هَادَ الشَّكْلِ اس شکل میں یعنی ان میں ہمیشہ جاری ہوتی ہے بھئی ان میں ہمیشہ کیوں جاری ہوتی ہے ذرا وہ ضربیں جو تھی میں نے لکھوائی تھی ان پہ نظر رکھیں دیکھو پہلی ضرب صغرہ ہے موجبہ کلیہ اور قبرہ بھی ہے موجبہ کلیہ دوسری ضرب ہے صغرہ ہے موجبہ کلیہ اور قبرہ ہے موجبہ جزیہ اور یہ دونوں کا نتیجہ موجبہ جزیہ آتا ہے تو اس کے اندر ہم نے قبرہ کا عقص بنانا ہے اور قبرہ کا عقص دونوں صورتوں میں آئے گا موجبہ کلیہ ہو پھر بھی اس کا عقص آتا ہے موجبہ جزیہ ہو پھر بھی اس کا عقص آتا ہے موجبہ چاہے کلیہ ہو چاہے جزیہ دونوں کا عقص کیا آتا ہے موجبہ جزیہ تو یہ قابل انعکاس ہے قبرہ اور پھر یہ شکل سالس بنے گی اور اس کی شرطیں بھی پوری ہیں شکل سالس کی شرطیں بھی پوری ہو جاتی ہیں شکل سالس کی کیا شرطیں تھیں ایجاب سغرہ اور قلیت احد المقدمتیں تو وہ بھی یہاں پوری ہو جائیں گی تو ان دو ضربوں میں تو یہ دلیل لازم ہے اس میں ضرور جاری ہوگی تو کہتے ہیں وَحَادَ الْأَخِيرُ لَعْزِمٌ لِلْأَوَّلَيْنِ فِي هَادَ الشَّكْلِ یہ آخری دلیل یعنی عقصِ قُبرہ والی یہ لازم ہے اس شکل کی پہلی دو ضربوں کے ساتھ فَتَدَبَّر آپ اس میں غور کر لیجئے کیا کر لیجئے تدبر کے ذریعے اشارہ ہے اعتراض کی طرف کہ مناطقہ تو کہتے ہیں کہ یہ آخری دلیل پہلی دو ضربوں کے ساتھ لازم ہے اشارح فرما رہے ہیں یہ مناطقہ کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ مناطقہ کیا کہتے ہیں یہ جو آخری دلیل ہے یہ شکل رابعہ کی پہلی دو ضربوں کے ساتھ لازم ہے لیکن اس پر اعتراض ہو سکتا ہے اعتراض یہ اعتراض یہ کہ کوبرہ کا موجبہ ہونا کافی نہیں آپ کہیں جو بھی موجبہ ہوتا ہے اس کا عقص آتا ہے نہیں بھئی اگر موجبہ ممکنہ میں سے ہو تو اس کا عقص نہیں آتا آپ نے پڑا تھا وَلَا عَقصَ لِلْمُمْكِنَتَيْنِ مطن میں آیا تھا بھئی کہ اب ممکنہ تین کا عقص نہیں آتا موجبہ کی بات چل رہی تھی توجہ ہے یہ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ دلیل لازم ہے کیونکہ ان کے قبرا کیا ہیں موجبہ ہیں اور موجبہ کا عقص آتا ہے اور ہم نے بھی کس کا عقص لینا ہے قبرا کا ہم نے بھی قبرا کا عقص لینا ہے پھر ہی دلیل بنائیں گے نا عقصِ قبرا کی دلیل چل رہی ہے تو قبرا قابلِ انعقاس ہونا چاہیے تو چونکہ وہ موجبہ ہے لہٰذا آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ دلیل لازم ہے لیکن بھئی وہ موجبہ ممکنہ بھی تو ہو سکتے ہیں اگر ممکنہ ہوئے پھر بے شک موجبہ ہوں پھر تو قابلِ انعقاس نہیں ہوں گے جب نہیں ہوں گے تو وہاں بھی یہ دلیل جاری نہیں ہو سکتی اشکال سمجھ میں آیا تو اس اشکال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں جیسے کہ ضرب اول میں ہے اور ثانی میں ہے اور رابعی والخامسی اسی طرح ضرب رابع میں ہے اور ضرب خامس میں ہے اور ساتھویں ضرب میں بھی ہے ساتھویں پہلی دو کے ساتھ لازم ہے توجہ سے عبارت سمجھ لیں جیسے یہ کس کے اندر ہے اول اور ثانی اور انہوں نے کیا بتایا اول اور ثانی پہلی دوسری ضرب میں یہ دلیل لازم ہے والرابعی والخامس ان میں بھی یہ دلیل جاری ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ لازم نہیں کہا کیوں نہیں کہا لازم کہتے ہیں اس لئے ذرا آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو ضربیں لکھوائیں تھیں رابعی اور خامس کو دیکھیں سالس کو چھوڑ دیں رابع کا کبرہ کیا ہے سالبہ کلیہ اور خامس کا کبرہ بھی کیا ہے سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا عقس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ آتا ہے لیکن انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ موجہات میں سے موجہات میں سے موجبات میں ممکنہ تین کا عقس نہیں آتا اور سوالب میں سے صرف چھے کا عقس آتا ہے دائمتان عامتان اور خاصتان عبارت یاد آئی انہوں نے جہاں عکس کی بات آئی تھی وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ موجبتان میں باقیوں کا عکس آتا ہے لیکن ممکنت ہے ان کا عکس نہیں اور سوالب کے اندر صرف چھے کا عکس آتا ہے کون کون سے دائمتان عامتان اور خاصتان باقی نو سوالب ہیں جن کا عکس نہیں آتا چاہے سالبہ کلیہ ہو چاہے سالبہ جزیہ ہو توجہ ہے تو یہ جو ضربوں پہ نظر رکھیں چوتھی اور پانچویں ضرب جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی دونوں میں کبرا کیا ہے سالبہ کلیہ تو ان کے ساتھ بھی یہ دلیل لازم نہیں تب ہی لازم ہے جب یہ ان نو میں سے نہ ہوں جن کے سوالب کا عکس نہیں آتا بلکہ ان چھے میں سے ہوں کس میں سے ہوں کون سے دائمتان عامتان اور خاصتان ان میں سے یہ سالبہ کلیہ ہوئے تو ان کا عکس بھی سالبہ کلیہ آ جائے گا لیکن اگر یہ باقی نو میں سے ہوئے تو ان کے سوالب کا تو عکس نہیں آتا تو معلوم ہوں یہ رابع اور خامس کے ساتھ بھی یہ دلیل لازم نہیں ہے یہ معنی ہے والرابع والخامس والسابع ایزن اور سابع کے اندر بھی یہ دلیل جاری ہوگی ضرب سابع میں ضرب سابع پہ ذرا نظر رکھیں کیا ہے سغرہ مجبہ کلیہ اور قبرہ سالبہ جوزیہ ہے سالبہ اور سالبہ جوزیہ کا عکس تو نہیں آتا ہاں ایک صورت میں آتا ہے سالبہ جوزیہ کا عکس کب جب وہ کس میں سے ہو خاصتان میں سے ہو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں والسابع ایزن اور یہ دلیل ضرب سابع میں بھی جاری ہوگی انین عکس سالبہ جوزیہ جب منعکس ہوتا ہو سلبہ جوزیہ یعنی جب وہ خاصتان میں سے ہو دون البواقی باقی ضربوں میں یہ دلیل جاری نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آئیے متن پر بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی متن دیکھئے بھئی متن وَظَابِطَتُ شَرَائِطِ الْأَرْبَعَةِ اَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا اِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْزُوعِيَّةِ الْأَوْسَتِ مَعَ مُلَقَاتِهِ لِلْأَصْغَرِ بِالْفِعْلِ اَوْ حَمْلِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْزُوعِيَّةِ الْأَكْبَرِ مَعَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْكَيْفِ اچھا بھئی یہاں قیمتی ذکر کرنے لگے ہیں بھئی ذابطہ کہ اس ذابطے کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس میں چاروں شکلوں کی ساری شرطیں آ جائیں گی مختصر عبارت ایک دو سطروں کے اندر آپ دیکھیں گے ایسی عبارت لائیں گے کہ اس میں یہ چاروں شکلیں جو ہیں ان چاروں شکلوں کی جو شرائط ہیں وہ بھی آ جائیں گی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے اور اسی طرح جہت کے اعتبار سے ان چاروں شکلوں میں جو جو شرطیں ذکر ہوئیں نتیجہ دینے کے لئے کمیت کیفیت اور جہت کے اعتبار سے وہ ساری انتہائی مختصر عبارت میں سمیٹ کر لائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کا قیاس ہمیشہ نتیجہ دے گا اس میں چاروں شکلیں بھی آ گئیں ان کی شرطیں بھی آ گئیں ان کی جہتیں بھی آ گئیں تو کہتے ہیں وظابطت شرائط الاربعات اور چاروں شکلوں کی شرطوں کا ظابطہ یہ ہے کہ انہو لابدہ لہا کہ ضروری ہے ان کے لئے امم من عمومی موضوعیت الاؤسطی مع ملاقاتہی للاسغرب الفیل اچھا بھائی دو چیزیں ذکر کریں گے دو چیزیں دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے بھائی پہلے یاد رکھو پہلے ذکر کریں گے کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے شرطیں اور صرف ایک ڈیڑھ سطر کے اندر وہ بتا دیں گے چاروں شکلوں کی شرطیں کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے سب سے پہلے تو یوں کریں ذرا چاروں شکلوں کی شرطیں دوہرالیں تاکہ وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں شکل اول میں کیا شرطیں تھیں ایجاب سغرہ اور کلیت کبرہ اور جہد کے اعتبار سے سغرہ کا فعلیہ ہونا تو سغرہ کا موجبہ ہونا فعلیہ ہونا اور کبرہ کا کلیہ ہونا اور اس کی چار ضربیں نتیجہ دیتی ہیں اس کے بعد شکل ثانی آئی شکل ثانی میں کیا شرط تھی دونوں کیفیت میں مختلف ہوں اور کبرہ کلیہ ہونا چاہیے شکل ثانی کیا شرطیں دونوں مقدمتیں کیفیت میں مختلف ہوں ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ اور کبرہ جو ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے اور جہد کے اعتبار سے یہاں لمبی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ جہد کے اعتبار سے دو چیزوں میں سے ایک شرط ہے یعنی یہ جہد کے اعتبار سے جو شرط ہے وہ مردد ہے بین الشیعین دو چیزوں ہیں ان میں سے ایک ہونی چاہیے اور ان میں سے بھی ہر ایک چیز جو ہے وہ پھر مردد ہے دو چیزوں کے درمیان بات سمجھ میں آگئی پہلی شرط یہ کہ یا تو سغرہ دائمتان میں سے ہونا چاہیے یا کبرہ ان چھے میں سے ہونا چاہیے جن کے سالبہ کا عکس آتا ہے کبرہ سغرہ کس میں سے ہو دائمتان میں سے اور کبرہ ان چھے میں سے ہو جن کے سالبہ کا عکس آتا ہے اور وہ کون سے چھے ہیں دائمتان عامتان اور خاصتان یا دوسری شرط یہ ہے کہ ممکنہ آنا چاہیے ضروریہ کے ساتھ یا کبرہ مشروطہ کے ساتھ یا ممکنہ آنا چاہیے کس کے ساتھ ضروریہ کے ساتھ یعنی سغرہ اور کبرہ میں سے اگر ایک ممکنہ ہے تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے ضروریہ یا اگر ممکنہ ہے تو کبرہ میں تین صورتیں آ گئیں سغرہ ممکنہ ہے تو کبرہ ضروریہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ عامہ بھی ہو سکتا ہے اور مشروطہ خاصہ بھی اور اگر سغرہ ضروریہ ہے تو پھر کبرہ ممکنہ ہی ہوگا بس تو یہاں ذرا تفصیل تھی شکل ثانی کی جہت کی شرطوں میں اس کے بعد شکل ثالث میں آئیے شکل ثالث کی کیا شرطیں تھی شکل ثالث کی شرطیں بالکل شکل اول جیسی ہیں تھوڑا سا فرق ہے وہاں شکل اول میں کیا تھا صغرہ موجبہ ہو اور فعلیہ شکل ثالث میں بھی صغرہ کیا ہو موجبہ ہو اور فعلیہ اور وہاں تھا شکل اول میں کبرا کلیہ ہونا چاہیے شکل ثالث میں ہے کلیت احدل مقدمتیں دونوں میں سے ایک کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے بس یہ معمولی سا فرق آ گیا اور شکل رابعہ کے اندر کیا شرط تھی دونوں مقدمے یا تو کیا ہوں موجبہ ہوں اور صغرہ کلیہ ہو اور اگر دونوں مقدمے کیفیت میں مختلف ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے توجہ ہے دیکھیں ابھی یہ مطن آیا تھا گزشتہ صفحے پر ہی شکل رابعہ کی شرائط کیا شرطیں تھی کہ دونوں مقدمے موجبہ ہوں لیکن سات صغرہ کیا ہونا چاہیے کلیہ اور یا اگر دونوں مقدمے مختلف ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے دیکھو اتنی لمبی تفصیل تھی اب ڈیڑھ دو سطروں میں یہ ساری شرطوں کو سمیٹ دیں گے کہتے ہیں وَظَابِطَتُ شَرَائِطِ الْأَرْبَعَاتِ اور چاروں شکلوں کی شرطوں کا ذابطہ یہ ہے کہ انہو لابدہ لہا کہ اس کے لئے ضروری ہے اِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُعِيَّةِ الْأَوْصَتِ مَعَ مُلَاقَاتِهِ لِلْأَصْغَرِ بِالْفِعْلِ اَوْحَمْلِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے دو چیزوں میں سے دو چیزیں ذکر کریں گے بھئی امَّا اور اَوْا کے ساتھ یہ یا یہ لیکن یہ دونوں مانعات الخلوب کے طریقے پر ہیں کیا معنی ہے مانعات الخلوب کا کیا معنی ہے کہ دونوں سے خالی ہونا منع ہے جمع ہونا منع نہیں یعنی دو چیزیں ذکر کریں گے یا یہ ہونا چاہیے یا یہ یعنی ان میں سے ایک ضرور ہو اور اگر دونوں بھی آ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن ایک کم از کم ضرور ہونا چاہیے توجہ ہے دونوں چیزوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے پھر جو ایک ذکر کریں گے پہلا اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی دو چیزیں ایک چیز ضروری ہوگی دوسری دو میں سے ایک ہونی چاہیے توجہ ہے کتنی چیزیں ذکر کریں گے اولا دو چیزیں دو میں سے ایک ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ایک ہونی ذرا عبارت پر نظر رکھو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا اما من عمومی موضوعیت الاوسطی یا تو اوسط کو کیا ہونا چاہیے اوسط کا موضوع ہونا عام ہو اوسط کا موضوع ہونا عام ہو آگے چار پانچ چھے لفظ چھوڑ کر آگے آ رہا ہے و اما من عمومی موضوعیت الاکبری یا اکبر کا موضوع ہونا عام ہو یا تو اوسط کا موضوع ہونا عام ہو یا اکبر کا موضوع ہونا عام ان دونوں چیزوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے ہاں اگر دونوں بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں کونسی دو چیزیں اوسط کا موضوع ہونا عام ہو اوسط کا یعنی جہاں حد اوسط موضوع بن رہا ہو تو اس کو کلیہ ہونا چاہیے عام ہونا چاہیے کیا جہاں حد اوسط موضوع بن رہا ہو تو اس کو کلیہ ہونا چاہیے من عمومی موضوعیت الاوسط اوسط کا موضوع ہونا عام ہو یعنی وہ کلیہ ہو یا کیا ہو من عمومی موضوعیت اکبر اگر اگر موضوع ہو تو اس کا موضوع ہونا عام ہو یعنی وہ کلیہ ہو دو چیزوں میں سے ایک دہرائیے بھائی دو صورتوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کیا کہ اگر اوسط موضوع ہے تو کیسا ہونا چاہیے کلیہ اور اگر اکبر موضوع ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے کلیہ دو چیزوں میں سے ایک ہے اور اگر دونوں ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے اوسط موضوع بن رہا اور کلیہ ہے اور اکبر جو ہے اکبر کسے کہتے ہیں نتیجے کا جو محمول ہوتا ہے تو وہ مقدمتین میں آئے گا یا نہیں قیاس کے اندر آئے گا تو وہ اکبر اگر موضوع ہے اس کو بھی کیا ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے کیا حد اوسط اگر موضوع ہے تو وہ مقدمہ کیسا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے یا اکبر اگر موضوع ہے اس کو کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے بھئی اکبر موضوع صرف کبرا میں بن سکتا ہے کیونکہ اکبر کبرا میں آتا ہے جبکہ حد اعصد دونوں میں آ سکتا ہے تو حد اعصد جہاں موضوع بن رہا ہو اس کو کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے توجہ ہے اور شکل سالس میں آپ نے دیکھا ہے حد اعصد دونوں جگہ موضوع ہے شکل سالس میں حد اعصد کہاں آتا ہے دونوں جگہ موضوع کی جگہ صغرہ میں بھی اور کبرا میں بھی تو ان میں سے کسی ایک کو کیا ہونا چاہیے کلیاں اور اگر دونوں کلیاں ہوئے تو اور اچھی بات ہے توجہ ہے پہلی بات پہ اب ذرا آ جائیں حد اعصد جو ہے یہ جب موضوع بن رہا ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے کلیاں پھر حد اعصد اگر صرف ایک جگہ موضوع ہے تو اس کو کلیاں ہونا چاہیے اور اگر دو جگہ یہ موضوع بن رہا ہے تو پھر چاہے ان میں سے ایک کلیاں ہو چاہے دونوں کلیاں ہو لیکن ایک کم از کم کلیہ ضرور ہونا چاہیے دوسری شرط کیا ہے اکبر جہاں موضوع ہو اس کو بھی کیا سا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے حد اوسط موضوع بنے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے کلیہ کم از کم ایک جگہ ضرور اور اگر اکبر وہ کبرہ کے اندر موضوع ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے کلیہ لیکن جب حد اوسط موضوع ہو تو اس کا کلیہ ہونا بھی ضروری اور دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا بھی اس کے ساتھ ضروری ہے اور جب اکبر موضوع ہو تو اس صورت میں اس قبرہ کا کلیہ ہونا بھی ضروری اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے اس کے ساتھ ایک چیز کیا ضروری وہ ذرہ آسان ہے ذرہ پہلے وہ دیکھ لیں وہ کیا ہے آگے عبارت میں آ رہا ہے وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُعِيَّةِ الْأَكْبَرِ يَا اکبر کا موضوع یعنی دونوں مقدمیں کیفیت میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے ایک موجبہ ہو تو ایک سالبہ ہونا چاہیے ادھر دیکھئے کتنی باتیں ذکر کی ہیں دو باتوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے یا تو حد اوسط اگر موضوع ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے کلیہ یا اگر اکبر کیا ہے موضوع تو اس کو کیا ہونا چاہیے کلیہ اور اکبر کا موضوع ہونا کلیہ ہو اور ساتھ اس کے ضروری ہے کہ دونوں مقدمیں کیفیت میں ایک گزرے سے مختلف ہوں ایک موجبہ ہو تو ایک سالبہ یہ کس صورت میں جب کبرا کلیہ ہو اور اکبر کیا ہو موضوع ہو جب اکبر موضوع ہو اور کبرا کلیہ ہو تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے اور وہ کیا اختلاف المقدمتین فی القیفی دونوں مقدمیں کیفیت میں مختلف ہوں اور پہلی چیز پہلی شرط کیا تھی کہ حد اوسط جو ہے اگر وہ موضوع ہے تو وہ قضیہ کلیہ ہونا چاہیے اس میں اس کے ساتھ ساتھ دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے یا تو اصغر ملاقات اوسط کرے اوسط کے ساتھ بلفیل توجہ ہے یہ ذرا عبارت دیکھ لیں اما من عموم موضوعیت الاوسط یا اوسط کا موضوع ہونا عام ہو مع ملاقاتہی للاسغر بلفیلی ساتھ اس کے کہ وہ جو اوسط ہے وہ ملاقات کرے اصغر سے بلفیل یعنی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو بلفیل او حملہی علال اکبر یا اوسط کا حمل ہو علال اکبری کس پر اکبر پر یعنی ایجاب کے طریقے پر ایجاب کے طریقے پر جی یہ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو پھر یاد رہے بھئی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے چاروں شکلوں کے چاروں شکلوں کے کہ نتیجہ دینے کا ظابطہ یہ ہے چاروں شکلوں کے نتیجہ دینے کا ظابطہ یہ ہے کہ حد اوسط کا موضوع ہونا عام ہو کہ حد اوسط کا موضوع ہونا عام ہو کہ حد اوسط کا موضوع ہونا عام ہو معا احد الامرین معا احد الامرین یعنی ساتھ اس کے دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے اوسط کا اصغر سے بالفعل ملاقات کرنا اوسط کا اصغر سے بالفعل ملاقات کرنا اصغر کا اوسط سے بالفعل ملاقات کرنا یا اوسط کا حمل ہو یا اوسط کا حمل ہو اکبر پر ایجابن یا اوسط کا حمل ہو اکبر پر ایجابن نیچے لکھئے ایک سطر چھوڑ کر دوسری شرط کیا تھی یا اکبر کا موضوع ہونا عام ہو اس کے ساتھ دو نمبر لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ دوسری چیز ہے یا اکبر کا موضوع ہونا عام ہو معا اختلاف المقدمتین معا اختلاف المقدمتین فلکیفی معا اختلاف المقدمتین فلکیفی بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھو دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے چاروں شکلوں کے شرطیں ذکر ہو رہی ہیں اکٹھی یا تو حد اوسط کا موضوع ہونا عام ہو اور اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی پائی جائے اور وہ دو چیزیں کیا کہ اوسط کی ملاقات ہو اوسط جمع ہو جائے کس کے ساتھ اصغر کے ساتھ بلفیل یا اکبر پر اوسط کا حمل ہو ایجابن اکبر پر اوسط کا حمل ہو ایجابن ان دو میں سے کوئی ایک یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے کیا کیا اوسط اگر موضوع ہے تو اس کا موضوع ہونا عام ہو یعنی وہ کلیہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا تو اوسط ملاقات کرے اصغر کے ساتھ بلفیل یا اوسط کا حمل ہو اکبر پر ایجابن یا دوسری صورت کیا دوسری شرط کیا ہے کہ اگر کبرہ کے اندر اکبر موضوع ہو تو اس اکبر کا موضوع ہونا کلیہ ہونا چاہیے وہ کلی ہونا چاہیے اور نیز اس کے ساتھ ساتھ دونوں قضیے مختلف ہونے چاہیے کیفیت میں ایک مجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے توجہ ہے اب اوسط کا اصغر سے ملاقات کرنا کہ اوسط کا اصغر سے ملاقات کرنا بلفیل ہو اس کا معنی سمجھ لیں اس کا معنی یہ ہے کہ موضوع اگر حد اوسط ہے توجہ ہے موضوع اگر حد اوسط ہے تو سغرہ میں تو ظاہر سے بات ہے محمول کون ہوگا اصغر سغرہ میں دوی چیزیں ہیں نا ایک حد اوسط ہوتا ہے اور ایک اصغر دونوں میں سے ظاہر سے بات ہے ایک موضوع ہوگا اور دوسرا محمول تو حد اوسط اگر موضوع ہو تو اصغر کا اس پر حمل ہونا چاہیے بلفیل ایجابن کیا ہونا چاہیے بلفیل ایجابن یہ دیکھا اصغر نے اوسط سے ملاقات ملاقات کر لی ایجابن بلفیل یعنی دونوں جمع ہو گئے دونوں مصد میں کہتا ہوں کلوں انسان انہار انسان کیا ہے حیوان تو دونوں جمع ہو گئے یا نہیں ایک ہی چیز میں انسان بھی ہے وہ جیسے زید اور ہیوان بھی ہے تو دونوں نے ملاقات کر لی اور ملاقات بلفیل ہے کیا ہے صرف امکان نہیں بلفیل جو انسان ہے وہ حیوان بھی ہے توجہ ہے تو لہذا اوسط کے ساتھ اصغر کی ملاقات کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک موضوع ہو اور دوسرا محمول ہو اور جو قضیہ ہے وہ موجبہ ہو اور بالفعل ہو اگر میں کہوں زیدن لیسا بھی انسان مجھے بتائیے زید کے ساتھ انسان کی ملاقات ہے یا عدم ملاقات ہے میں تو نفی کر رہا ہوں جمع اس کا تو مطلب یہ ہے دونوں جمع نہیں ہو رہے توجہ ہے تو ملاقات کا کیا معنی قضیہ کیسا ہونا چاہیے موجبہ ہونا چاہیے سالبہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ سالبہ ہوگا پھر تو ملاقات نہیں پھر تو دونوں اکٹھے نہیں ہو رہے جمع نہیں ہو رہے تو ملاقات کا معنی ہے جمع ہونا اکٹھے ہونا تو دونوں جمع ہو یعنی کیا ہو موجبہ ہو اور نیز یہ ملاقات بالفعل ہو بالامکان نہ ہو بھئی مثلا میں کہتا ہوں الانسان اللیس بھی حجر انسان موضوع ہے اور حجر محمول ہے تو کیا حجر نے انسان سے ملاقات کی اس کے ساتھ جمع ہوا اکٹھا ہوا نہیں کیونکہ اس میں تو سلب ہے ملاقات کا کیا معنی دونوں اکٹھے ہو جائیں کون کون حد اوسط اور حد اصغر دونوں اکٹھے ہو جائیں دونوں اکٹھے ہوں کس میں سغرہ میں کیونکہ اصغرہ سغرہ میں ہی آتا ہے نا کبراہ میں تو نہیں آئے گا اصغرہ تو سغرہ میں دونوں کی ملاقات کو معلوم ہے سغرہ کیسا ہونا چاہیے موجبہ ہونا چاہیے اور بالفعل ہونا چاہیے بالامکان نہیں ہونا چاہیے پھر یاد رکھو یہ سغرہ عام ہے حد اوسط موضوع ہو اور اصغر محمول ہو حد اوسط موضوع اور اصغر محمول دو بھی ملاقات ہے یا اصغر موضوع ہو اور حد اوسط کیا ہو محمول ہو تو بھی ملاقات ہے کٹھے ہو رہے ہیں یا نہیں آپ چاہے کہہ لیں کلو انسانین حیوانون تو انسان اور حیوانی کٹھے ہوئے یا نہیں یا آپ کہلیں بعض الحیوانی انسانون تو بھی حیوان اور انسانی کٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے ملاقات ہو گئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو ملاقات اوسط للاصغر یہ عام ہے چاہے اوسط موضوع ہو اور اصغر محمول یا اصغر موضوع ہو اور حد اوسط محمول ہو دونوں صورتوں میں دونوں جمع ہو جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ قضیہ موجبہ ہونا چاہیے سالبہ نہیں اگر سالبہ ہوگا پھر تو عدم ملاقات آئے گی اور یہ ملاقات بالفعل ہونی چاہیے یعنی امکان ذکر نہ ہو کیونکہ امکان سے تو پتہ نہیں چلتا کہ بالفعل ہے یا نہیں ہے اگلی دوسری بات ہی او حملی ہی علالاکبری یا حد اوسط کا حمل ہو اکبر پر کس پر حد اوسط کا حمل حمل ہو اکبر پر تو یاد رکھو یہ بھی ایجابن ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ایجابن ہونا چاہیے اچھا مطن میں تو صرف آیا او حملی ہی علالاکبر یا حد اوسط کا حمل ہو کس پر اکبر پر حمل ہو بھئی حمل تو ایجابن بھی ہو سکتا ہے اور سلبن بھی ہو سکتا ہے زیدن قائمون قیام کا حمل ہے کس پر زید پر اور زیدن لیسے بھی قائمین اس میں بھی قیام کا حمل ہے کس پر زید پر البتہ یہ ایک میں حمل ہے ایجابن اور ایک میں حمل ہے سلبن لیکن آپ کو شرح میں بتائیں گے او حملی ہی علالاکبر جو عبارت آ رہی ہے اس سے صرف ایجاب والی صورت مراد ہے سلب والی صورت مراد نہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حمل تو اصل ایجابن ہی ہوتا ہے توجہ ہے ایجابن جو ہو وہی حمل ہوتا ہے جو سلبن ہو وہ تو سلب حمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سلب حمل ہوتا ہے زیدن لیسے بھی قائمین یہ قائم کا میں زید پر حمل نہیں کر رہا بلکہ یوں کہیں گے میں سلب حمل کر رہا ہوں میں اسے قیام کی نفی کر رہا ہوں تو حمل صرف ایجابن ہوتا ہے ہاں شرح میں آگے تفصیل آئے گی میں وہاں پھر بیان کروں گا بس اتنا یاد رکھیں یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ایجابن حمل ہو رہا ہو کس کا؟ حد اعصد کا کس پر؟ اکبر پر اور حمل کہا ملاقات نہیں کہا ملاقات کہتے تو وہ عام تھا ملاقات عام تھا کہ حد اعصد موضوع بن سکتا ہے اور محمول بھی پیچھے کیا کہا تھا؟ حد اعصد کی ملاقات ہو کس سے؟ اصغر سے اور میں نے بتایا تھا عام ہے حد اعصد موضوع ہو اور اکبر کیا ہو؟ محمول یا اصغر جو ہے وہ موضوع ہو اور حد اعصد کیا ہو؟ محمول دونوں صورتوں میں ملاقات ہو جائے گی یعنی دونوں اکٹھے ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے اور یہاں پر ملاقات نہیں کہا حد اعصد کا حمل ہو کس پر؟ اکبر پر یعنی اکبر کو موضوع ہونا چاہیے اور حد اعصد کو محمول ہونا چاہیے تو ان دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے پھر دوہر آئیں آپ بھئے انہوں نے کیا بتایا؟ کہ چاروں شکلوں کے نتیجہ دینے کی شرط کیا ہے؟ یا تو حد اعصد کا موضوع ہونا عام ہو اور اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے کیا؟ کہ حد اعصد کے ملاقات ہو اصغر کے ساتھ بالفعل یا اصغر کا حمل ہو اکبر پر یا دوسری شرط کیا تھی؟ اکبر کا موضوع ہونا عام ہو اور اس کے ساتھ کیا ضروری؟ کہ دونوں مقدمے کیفیت میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے اب دیکھئے ذرا عبارت بھئے دیکھئے بھئے کہتے ہیں وَظَابِتَتُ شَرَائِطِ الْأَرْبَعَتِ اور چاروں شکلوں کے شرطوں کا ضابطہ یہ ہے کہ انہو لابدہ لہا کہ ان کے لئے ضروری ہے امم من عموم موضوعیت الاوسطی کہ اوسط کا موضوع ہونا عام ہو مَعَمُواْقَاتِهِ لِلْأَصْغَرِ بِالْفِعْلِ ساتھ اس کے کہ اوسط کی ملاقات ہو اصغر کے ساتھ بالفعل اَوْحَمْلِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ جب وہ اکبر موضوع ہو مَعَلْ اَخْتِلَافِ فِي الْكَيْفِ اور ساتھ یہ کہ کیفیت میں اختلاف ہو کیفیت میں اختلاف ہو عبارت سمجھ میں آگئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چاروں شکلیں آگئیں یا نہیں آگئیں اب ذرا چاروں شکلوں کو ذہن میں رکھو جی اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سی شکلیں آئی ہیں اس میں پھر دیکھ لیں یہ جو آیا مَعَ مُلَاقَاتِهِ لِلْأَصْغَرِ بِالْفِیلِ حدِ اوست ملاقات کرے حدِ اصغر کے ساتھ بِالفِیل اس سے کیا مراد ہے کہ صغرہ موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے بس حاصل کلام یہ صغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ ہونا چاہیے اور فعلیہ پھر وہ عام ہے چاہے موضوع حدِ اوست ہو اور اصغر محمول ہو یا اصغر موضوع ہو اور محمول حدِ اوست ہو تو کیا ہوا حاصل کلام کیا کہ صغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے مجھے بتائیے مجھے بتائیے انہوں نے کیا کہا حدِ اوست کا موضوع ہونا عام ہو اور مجھے بتائیے شکلِ اول میں جو کبرا ہوتا ہے اس کا موضوع کون ہوتا ہے حدِ اوست کون ہوتا ہے اور وہ کلیہ ہوتا ہے یا نہیں دیکھا تو حدِ اوست کا موضوع ہونا عام بھی ہے شکلِ اول میں اور صغرہ کیا ہے موجبہ فعلیہ ہے موجبہ دیکھا شکلِ اول کی ساری صورتیں اس کے اندر آگئیں شکلِ اول کی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں پھر دیکھو پہلی شرط کیا تھی کہ حدِ اوست اگر موضوع بن رہا ہو تو وہ قضیہ کیسا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے اور شکلِ اول میں بھی کبرا کے اندر موضوع کون ہے حدِ اوست ہے اور شکلِ اول میں کلیتِ کبرا شرط ہے تو دیکھو یہ کلیتِ کبرا آگئی یہاں پر تو حدِ اوست کا موضوع ہونا عام بھی ہوا اور نیز اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہونی چاہیے تھی وہ کیا دو چیزیں حدِ اوست کی ملاقات وہ اثر کے ساتھ حدِ اوست کا حمل ہو اکبر پر ایجابن ایجابن اس میں سے پہلی شرط بھی یہاں پوری ہے شکلِ اول میں شکلِ اول میں سغرہ کیا ہوتا ہے موجبہ کلی اور میں نے بھی بتایا مع ملاقاتہ لِلْأَسْغَرِ بِالْفِعْلِ اس کا کیا معنی ہے کہ سغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ ہونا چاہیے موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور شکلِ اول میں بھی سغرہ کیا ہوتا ہے موجبہ فعلیہ اور کبرہ میں حدِ اوست موضوع ہوتا ہے اور وہ کلیہ ہے تو اس میں یہ شرطیں پوری تو شکلِ اول کی ساری شرطیں آگئیں جہت والی بھی آگئی جہت بھی کیا تھی اس میں کہ سغرہ بیل فعل ہونا چاہیے یہاں بھی بیل فعل کی قید آگئے شکلِ ثانی رہ گئی شکلِ ثانی کو چھوڑ دیں شکلِ سالیس میں آجائیے شکلِ سالیس میں کیا تھا شکلِ سالیس میں وہی میں نے بتایا شکلِ اول والی شرطیں بس آخری شرط وہاں تھا کلیتِ کبرہ یہاں ہے کلیتِ احدال مقدمتیں تو یہاں پر بھی سغرہ کیا ہے موجبہ فعلیہ ہے تو یہ معا ملاقاتی ہی والی شرط پوری ہو گئی اور کیا تھا حدِ اوست کیا ہو عمومِ موضوعیتِ اوست بھی تو ساتھ ضروری ہے اگر اوست موضوع ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے اوستی اوست کا موضوع ہونا عام ہو تو شکلِ سالیس میں شکلِ سالیس میں سغرہ میں بھی حدِ اوست موضوع ہوتا ہے کبرہ میں بھی موضوع ہوتا ہے تو جب دونوں جگہ موضوع ہو میں نے بتایا تھا کہ کسی ایک میں بھی کلیہ آجائے تو کافی ہے چاہے دونوں میں آجائے چاہے کسی ایک میں آجائے اور شکلِ سالیس کی کتنی ضرمیں تھی نتیجہ دینے والی چھے بھئی شکل سالس کی ضربیں یاد ہیں چھے ضربیں تھی نتیجہ دینے والی اچھا چلیے بھئی باقی انشاءاللہ پھر کل کر لیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وہ شکل سالس کی چھے ضربیں وہ بھی اپنے ساتھ رکھئے گا اور یہ جو شکل رابع کی آٹھ ضربیں ہیں وہ بھی سامنے رکھئے گا انشاءاللہ پھر عبارت دوبارہ حل کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس مختصر سی عبارت میں چاروں شکلیں اور ان کی شرطیں آ جاتی ہیں چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت القلام